ایک سوال سنینہ خان کی طرف سے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بعض راجنیتی کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلمے کی بنا پر ایک ہو جاؤ چھوڑ دو فرقہ پرستی رافضی اور شیعہ وہابی دیوبندی بریلوی یہ سب ختم کر دو اور سبھی لوگ فرقہ پرستی چھوڑو اسلام میں فرقہ پرستی نہیں ہے ایک کلمہ ایک قرآن اور ایک نبی پر ایک ہی لوگوں میں ہونا چاہیے اور بعض لوگ راجنیتی والے اس قسم کی جو ہے نا باتیں کرتے اور بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو راجنیتی سے نہیں ہوتے لیکن کہیں نہ کہیں اس اثر کو قبول چکے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام ایک ایک کلمہ ایک ہے نبی ایک ہے ایک قرآن ہے تو پھر اس میں فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے اگر اس کے اندر بھی ایسا معاملہ رہے گا تو دوسرے مذاہب میں اور اسلام میں کیا فرق باقی رہے گا اور یہ سب باتیں جو ہے ختم کر دینی چاہیے تو ایسے لوگوں کے لئے کیا حکم ہوگا اور ایسے لوگوں کے باتیں سننے سے سنی مسلمانوں کے ذہن میں بس بس آتے ہیں تو ان کا کوئی ایسا مفصل جواب ہوتا تاکہ سنی لوگ جو ہے وہ اس سے آپ کے جواب سے مطمئن رہے اصل میں سب سے پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ یہ راجنیتی والے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یہ سب کے لئے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے کیوں ایسے پلیٹ فارم پر اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں اس سے کیا مقصد حاصل کرنا ان کا ہوتا ہے کیا ان کا اصل اس کے بیچے مقصد ہوتا ہے اس سے سب واقف ہیں اب دوسری رہی یہ بات کہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ کلمہ قرآن ایک ہے مسلمان اور اسلام ایک ہے تو پھر اس میں یہ شیعہ سنی وحابی دیوبندی کے فرقے کیوں ہیں اس کو سب کو ایک ہو جانا چاہیے اصل میں اس کی جواب کے اوپر تو ایک مکمل بیان ریکارڈ ہونا چاہیے تب جا کے بات آپ کے سمجھ میں آئے گی لیکن ایک مختصر جو ہے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ شاید آپ کے ذہن میں چیز آ جائے جس کی بنیاد پر آپ خود فیصلہ کر لو ایک شخص ہے یعنی آپ مسلمان ہیں آپ ایمان لائے ہیں اللہ اس کے رسول پر قرآن پر اس آخری شریعت پر ایک شخص ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں یہ اس کو کافر کہتا ہے یہ اس کو کافر کہتا ہے اور جب سب نے کلمہ پڑھا تو اس بنیاد پر سب مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے سے اس طریقے کی باتیں فرقہ پرستے ہی نہیں کرنی چاہیے آپ ایسے لوگوں سے صرف ایک سوال یہ کر سکتے ہیں اگر سامنا ہو آپ کا اور ایسا کہنے والوں میں بعض جو ہے نا اہل علم کہلانے والے حضرات بھی شامل ہیں مگر یہ کہ خود وہ گمراہ فرقے کے اندر اٹھتے ہیں تو اس کی سمجیب وہ باتیں لوگوں کے اندر پھیلا کر عام کرتے ہیں اور جس کی ایک دو مثال اپنے یوٹیوب چینلوں پر دیکھی ہوگی کہ بہت سارے ایسے ڈھونگی مفتی کہلانے والے جو ہیں موجود ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ پرستے کی باتیں نہیں سب کو جوڑو اور ان کا تعلق بھی ایک خاص فرقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کا تعلق خود خاص فرقے سے ہوتا وہ دوسروں کو یہ نصیت کر رہے ہوتے ہیں کہ فرقہ پرستے ختم کرو یہ بات تو اس پہ اچھی لگتی ہے کہتے ہوئے کہ بھئی جس کا تعلق کسی فرقے سے نہ ہو جو یہ کہے نام ہے بریلوی نہ دو بندی میں کچھ نہیں میں مسلمان ہوں تب تو اسے یہ بات کہتے ہیں اچھی لگے گی فرقہ پرستے ختم کرو اور جس کا تعلق خود خاص فرقے سے ہو اس کی تعلیم اس فرقے کے ادارے میں دی گئی ہو وہ اپنے اسی فرقے والے بزرگوں کو اپنا بزرگ مانتا ہو ان کی تمام لکھی ہوئی باتوں کو درست مانتا ہو پھر وہ اس قسم کی باتیں کرے کہ فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے تو ایسا شخص جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے اور قذاب میں سے ہے جھوٹوں میں سے ہے اب قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یعنی کافی مقام پر ایسی صورتیں ہیں لیکن شروع کے پہلا پارہ اگر آپ پڑھیں گے ترجمہ کے ساتھ تو دو پیج پڑھنے پر آپ کو پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر قلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہے یعنی اللہ تعالی نے یہ واضح کر دیا اپنے ہی قرآن میں کہ وہ لوگ کی قیامت پر ایمان لاتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہر قلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا اب کوئی شخص آپ سے اگر آکے کہے کہ قلمہ کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ جو قلمہ پڑھے گا وہ ایک ہو گیا اب یہاں دونوں باتوں میں ٹکراؤ پیدا ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ ہر قلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہو سکتا اور آپ کے سامنے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ قلمہ پڑھنے والا مومن ہے سب قلمہ پڑھ لیے سب مومن ہیں تو یہ کس کے فیصلے پر آپ کو مل کرنے تو آپ کو سوچنا ہے کہ آپ اس آدمی کے دین کی پیروی کر رہے ہو اس کا خود کا خود ساکتہ بنائے ہوا یا پھر آپ قرآن کے دین کی پیروی کر رہے ہو اگر آپ مسلمان ہوئے تو آپ کا جواب یقینا یہ ہوگا کہ آپ جو ہے قرآن کے بتائے ہوئے راستے کو اللہ تعالی کی بتائے ہوئے تعلیمات کو ہی فولو کرو گے مسلمان تب ہی ہوگا تو اب اللہ کی تعلیمات تو پہلے یہی آگئی کہ ہر قلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا تو یہاں پہ یہ بات کہنا قرآن نے اس کا رد کر دیا کہ سبھی قلمہ پڑھنے والے مومن ہیں قرآن نے اس کو منع کر دیا دوسری بات یہ ہے اللہ رسول پر ایمان لانے والے لوگ بھی ہیں جو قیامت حشر وغیرہ پہ سب معاملے رکھتے ہیں قرآن نے ان کا بھی انکار کر دے کہ وہ مومن نہیں ہوں گے اب کہایا جاتا ہے کہ مومن ہونے کے لئے بندہ قلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب یہ جو دو قلمے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالی کی توحید کا اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں دوسری اقرار ہے حضور علیہ السلام کی رسالت کا یعنی ان کی پیغمبری کا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے بندے اور ان کے پیغمبر ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ آخر پیغمبر ہیں سوال یہ آتا ہے کہ یہ اسلام لانے کے لئے کیا صرف بنیادی طور سے یہ دو باتیں ضروری ہیں کہ بندہ ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر کیا کہانی ختم اصل میں دیکھا جائے تو یہ ایک گاغر میں ساگر والے جملے ہیں یعنی اللہ پر ایمان لانا اس کے رسول پر ایمان لانا ان دو درمیان کے اندر ایک بہت وسیع علم ہے یعنی ایک بہت زیادہ تفصیل طلب علم ہے اس کے اندر بہت تفصیل طلب معاملے یہ بظاہر دکھنے میں دو جملے نظار آ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بات ختم آپ اس کو ایسا سمجھیں کہ جیسے سمندر کی سطح جو ہوتی ہے نا وہ دکھنے میں بڑی شانتی سی ہوتی ہے محسوس ہی ہوتا ہے کہ سمندر بہت شانت ہے اور حقیقت حال وہ جانتا ہے کہ جس نے اس سمندر میں غوتہ لگا کے یا غوتہ زنی کا علم جس نے حاصل کیا ہوگا تو وہی جانتا ہے کہ اوپر سے شانت دکھنے والا سمندر کے اندر دنیا کی کیسی مخلوق ہیں کتنی خطرناک مخلوق ہیں اس کی گہرائی کتنی ہے اندر کی صورتحال کیا ہے یہ وہ بندہ جانتا ہے لیکن جو سیر سپاٹہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو دکھنے میں صرف وہ نظر آتا ہے کہ ایک شانت سمندر ہے لیکن جو لوگ سیر سپاٹہ نہیں کرتے بلکہ غوتہ لگا کے اندر جا کر اس چیز میں مہارت حاصل کر چکے ہوتے ہیں اندر تحقیقات کرتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے یہ اوپر کا شانت سمندر اپنے اندر کتنے مواد اندر لیے ہوئے ہیں الگ الگ طریقے کے اس میں جاندار بھی ہیں اس کے اندر کیسی کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں سیم عظیم مثال ایک کلمے کے آپ سمجھ لیں کہ بظاہر دکھنے والا یہ کلمہ کہ اللہ کی توحید کا اقرار کر دیا نبی کی رسالت کا اقرار کر دیا بات ختم اب اس اللہ کی توحید کے اندر کیا کیا شامل ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے اسی لئے قرآن نے کہا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں آپ کلمہ پڑھیں اللہ رسول پہ لیکن آپ کے عقیدے میں کوئی ایسی بات ہے کہ جو قرآن حدیث کے خود خلاف ہو جائے گی تو آپ مومن نہیں ہو سکتے ایکزامپل سمجھیں آپ نے کہا کہ میں اللہ تعالی کو اللہ مانتا ہوں نبی کو آخری نبی مانتا ہوں میں قرآن کی سورہ ناس کو قرآن نہیں مانتا باقی سب سے یہ نماز روزہ حض زکاة اور دیگر علم صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ پہ ایمان پورے دن سجدے میں تو کیسا شخص مسلمان ہو جائے گا اور اس کا جرم کتنا سا ہے صرف قرآن کی آخری آیت کو وہ قرآن نہیں مان رہا سورہ ناس کو کہتا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے باقی سب ٹھیک ہے اب آپ بتائیں کہ ایسا آدمی مسلمان ہو جائے گا اب یہ بھی دکھنے میں سب چیزیں آپ کے سامنے وہی کر رہا ہے کلمہ نماز قرآن اور عبادت سجدے تسبیح خیرات زکاة حج سب کر رہا ہے لیکن اس کا بیسیک عقیدہ جو دل میں کھوٹے وہ کیا ہے قرآن کو قرآن نہیں مان رہا ہے تو میں نے کہا کہ یہ کلمہ بہت وسیع ہے یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے حبیب کی رسالت یہ دو جملوں کے درمیان میں ایک سمندر سمایا ہوا ہے اس کی سمندر یہ ایک مثال قرآن کو مکمل ماننا اب اگر کوئی سورہ ناس کا انکار کرنے کے بعد آپ سے بولے کہ میں مسلمان ہوں تو آپ ظاہری حالات دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے جی کلمہ پڑھ لیا اللہ رسول پہ ایمان لیا مسلمان ہوں کے کیا وہ ہو جائے گا یقیناً نہیں ہو سکتا کلمہ اور اس پہ ایمان لینے سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ رسول کی بتائی ہوئی شریعت جس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے اس سب پہ ضروری ہے یعنی یہ تو یہ اقرار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف کلمہ پہ ایمان لانا اس کا اصل جو ہے مخفی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رسول پہ میں ایمان لیا مطلب یہ کہ اللہ رسول کی تمام باتوں پر تمام احکامات پر ایمان لیا یہ اس کے پیچھے چھپا ہوا جملے کی تشریح سمجھ لیں تو اگر کوئی شخصی یہ بات کے اقرار کرے کہ میں اللہ رسول پہ ایمان لائے بات ختم تو اس ایمان لانے سے مراد یہ ہوگا کہ ان کے سارے حکام پر اب یہ حکام کیا ہے اگر کوئی اللہ پہ ایمان لائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ کو ایک جاننا عبادت والا جاننا اس کے سی وقت کسی کو اس کے مقابلے کا نا جاننا تمام اس کا ذات علم جاننا اس کو ہمیشہ سے ہمیشہ تک جاننا وغیرہ وغیرہ یہ ہوگیا اللہ تعالی پہ ایمان یعنی یہ ایک جو ہے لا الہہ کی ایک چھوڑی سی تشریح آپ سمجھ لیں کہ کلمے کے پیچھے یہ سب چیزیں اللہ پہ ایمان رکھنا ضروری اب بات آتی ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالی کے حضور کو آخری نبی کے ساتھ ماننے کا کیا مطلب ہے کیا اتنا مطلب ہے کہ میں ان کا بندر رسول مانتا ہوں بات ختم یا بات ختم نہیں اب ماننا یہ بھی ضروری ہے کہ حضور کی ہر ایک بات کو حق جاننا ان کی تعلیمات کو حق جاننا ان کی سنتوں کو حق جاننا ان کے کال فیل کو حق جاننا اس کے ساتھ ہی اس کا ایک اپوزٹ معاملہ بھی ہے وہ کیا ہے کہ جو لوگ چھپاتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور کے غستاق کو کافر جاننا ٹھیک ہے حضور کی توہین کرنے والے کو مشرق جاننا کافر جاننا سوری مشرق تو نہیں ہوگا کیونکہ شرق اس میں نہیں ہوگا لیکن کافر بہرال وہ ہوگا اسی طرح حضور علیہ السلام کو توہین کا اشارہ بھی اگر کرتا ہے تو ان کو بھی کافر جاننا تو یہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے نا اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں نبی کو آخری نبی جانتا ہوں لیکن کوئی ایسی بات ہے کہ جو توہین کی اس سے سرزد ہے اس بات سے ملی ہوئی ہے تو کیا مسلمان ہو جائے گا تو اب لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا ہے سبیک ہو گیا لیکن بات کلمہ کی نہیں ہوتی بات ہوتی ہے ان کے دلوں میں عقیدے کی اس کی مثال میں نے سور ناس کا انکار کرنے سے دوسری مثال نبی کی توہین سے دی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ قرآن نے کیوں کہا کہ کلمہ پڑھنے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا یعنی ایسا قرآن نے اشارہ دیا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے وہ اشارہ کس طرف اسی طرف اب بات کرتے ہیں ان کے ظاہر کی طرف ویڈیو تھوڑی سی لمبے ہو جائے گی کہ بظاہر نماز روزے حج زکاة عبادت سب نظر آتی ہے مسلمانوں میں اس کی بنیاد پر راجنیتی والے کہتے ہیں کہ ان سب کو ایک سمجھنا چاہیے تو اصل میں ان کو ایک طرف ابلیس کی تھوڑی سی ہسٹری معلوم کر لینی چاہیے نماز سجدے تسبیح سب تو تھا اس کے پاس عبادت کوئی کمی نہیں سجدوں کی کمی نہیں تسبیحات کی کمی نہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا اور علم کیسا تھا آپ سب جانتے ہیں شاید بد مذہب کی کوئی جماعت میں ایسا ہوگا بھی نہیں کہ جو اس کے مقابلے کے سجدے تسبیحات کر لے ٹھیک ہے تو اب کیا یہی سب معاملے جو ظاہر نظر آ رہے ہیں ایسا کرنے سے ابلیس کو تو فریم جنت ملنی چاہیے اور اس کا حال کیا ہوا اس کے کفر کا قرآن نے اقرار کرا اس کے کافر ہونے کا جنت سے نکالے جانے کا یہ سارا معاملہ کیسے ہوا کیسے اس کا وہ منصب چھنا یہ مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے اس میں کہاں کمی تھی اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانا تھا کلمے کا انکار کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کر رہا تھا کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا تھا اللہ کے صفح کسی اور کی عبادت کرتا تھا ہرگز نہیں معاملہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی نہیں کی مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو ایک ہے میں ایک جانتا ہوں تو ایک ہے ایک مانتا ہوں اکیلہ تجھے خدا جانتا ہوں لیکن جب اللہ کسی بات کا حکم بھی دے رہا ہے تو اس کو نہیں مان رہا یعنی یہی ایک بنیاد ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب اس کے تمام احکامات کو ماننا ہوتا ہے نہ کہ لا الہ پڑھ لیا ہو گیا اس سے نہیں ہوتا اسی طرح محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس یہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہی ہو جائے محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو حق جاننا اور سب کے آگے سر کو خم کرنا یہ ہوتا ہے مطلب اب یہ میں صرف اصول آپ بیان کر رہا ہوں کلمے کی بنیاد پر سوال کا جواب ہی چل رہا ہے لیکن سمجھانے کے لیے تھوڑی بات اعرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن تھوڑا سا صاف ہو اس معاملے میں اب ابلیس نے دو خدا تو نہیں مانے تھے ٹھیک ہے کسی اور کو عبادت کے اندر شریک نہیں کیا تھا معاملہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ لیا لیکن اس کا حکم نہیں مانا تو بات وہی کی وہی آئی قرآن نے کہا ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا سمجھ میں آری بات تو اب اس کے اندر آپ دیکھیں کیا معاملہ تھا کہ اس نے حضرت آدم کی جو ہے تعظیم سے منع کر دی یہ تھا نبی کی تعظیم نہ کرنے والا صبح قیامت تک کے لئے کافر ہے قرآن نے اس کو لکھ دیا بیان کر دیا نبی پاک نے فرما دیا اب کوئی ابلیس کا حمایتی آجائے آگے وقالت کرنے کہ جی ابلیس کو میں مسلمان ثابت کروں گا اللہ کو تو اللہ مان رہا ہے ذکر اس کا اور کیا کہتے ہیں عبادت اس کی سجد اس کے اس کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھیرا رہا تو مطلب کلمے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں کلمے کے تقاضے کیا ہیں یہی کہ خدا کو خدا ماننا کسی کو شریک نہ ماننا اسے پیدا کرنے والا جاننا اسے خالق جاننا سب کچھ اس کا ذاتی ہے یہ جاننا اسی کی زندگی جاننا اس کے مقابلے کا کوئی نہیں اس کے برابر کا کوئی نہیں اس کے جوڑ کا کوئی نہیں سب تو مانتا تھا ابلیس لیکن کمی کہاں ہوئی کہ اس نے نبی کی تازیم نہیں کری تو اس کے باوجود بھی وہ کافر قرار پایا اب سمجھنے کے لئے اتنا کافی ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرقہ فرستی چھوڑ دو سب ایک ہو جاؤ میں سو لوگ اسے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت علی خدا ہے تو کیا آپ اس کو اپنی بیٹی دے دوگے نکہ میں جتنے بھی لوگ اس خیصم کا خیال رکھتے ہیں یہ سب عوامی سطح پر آ کر کی جانے والی فالتو کی باتیں یہ وہی لوگ ہیں جو سیر سپاٹا کو آئے ہوئے ہیں سمندری کی اوپر سطح دیکھتے ہیں کہ کلمہ ہے بھر ٹھیک ہے اندرونی بات نہیں دیکھتے کہ اس میں کتنا معاملہ گہرا سمندر جو اوپر سے شانت ہے نیچے سے کتنا گہرا اس کا علم کیا ہے تو اس گہرے سمندر کا علم جب بندے کو ہوتا ہے تو وہ پھر ستے سے دھوکہ نہیں کھاتا تو ستے سے دھوکہ وہی کھاتا ہے کہ جس کو سمندر کے اندر کا علم نہیں ہے کلمہ ایک ستے ہے اندر کا علم یہ ہے کہ رسول کی بات کو حق جاننا اللہ کی بات کو حق جاننا نہ کہ صرف ایک عربی کے دو جملے پڑھ لیے کلمہ کی بنیاد پر یہ کچھ ہوئیسا نہیں ہو سکتا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر کہ اگر جو یہ مانا جائے کہ چلیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے تعلیمات کو عمل کر لیا کلمہ حضور پاک کو عمل کر لیا اب کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لائے رسول پر ایمان لائے ان ساری باتوں پر ایمان لائے لیکن وہ حضور پاک کے فرمان کو حق نہیں جان رہا کیا وہ مسلمان ہو جائے گا اگر نہیں تو خود غور کریں یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں فرقے نہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے تو اس میں غور کرنا چاہیے کہ جب حضور پاک نے فرما دیا کہ میری امت میں بہتر فرقے ہوں گے اب کوئی آکے حضور کی بات کی خلاف اپنی بات کرے کہ نہیں ایک ہوگا تو مسلمان کس پہ مانیں گے ایمان کس پہ ہے کلمہ کس کا پڑھائے اللہ رسول کا پڑھائے یا پھر ان لوگوں کا پڑھائے آپ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے تو اب جو ہے اگر کوئی کلمہ کی بنیاد پر یہ کہے کہ سب ہو جاؤ ایک اور اس کا معاملہ وہی ہو کہ حضور علیہ السلام کی بات کو حق نہ جانتا ہوں جیسے کہ میں نے مثال دی حضور نے فرمایا کہ بہتر فرقے ہوں گے کوئی بندہ سٹیج پہ آکے بولے کہ سب ایک ہو جاؤ تو کیا حق ہو سکتا ہے اب بتاؤ اور اس کو خود بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد ایک ایسی بات بول رہا ہے کہ جو خود حضور کے فرمان ان کے خلاف جا رہی ہے تو مسلمان کو اس چیز پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے اور اللہ رسول نے کیا بتایا ہے یہ چیز علماء سے پتا چلے گی نہ کہ راج نیتی والے نیتہ سے پتا چلے گی اس لئے عوام کو چاہیے کہ اس معاملے میں علماء کی طرف توجہ رکھیں اور بہت سارے جو لوگ ان کی بات کا اثر قبول کر لیتے ہیں اس قسم کے لوگوں کا کہ سب ہی لوگ ایک ہیں ایک ہو جانا چاہیے وہ وہی ہیں سیر سپٹے والے جنہوں نے ستے سمندر کی اوپری دیکھی ہے ان کو خود اسے صاف الفاظوں میں کہوں کہ حق کے دھونا بھی جن کو نہیں آتا یہ ایسے لوگ ہیں اگر یہ شخص کہتا ہے کہ سب کو ایک ہو جانا چاہیے تو میں اس کو ایک چیلنچ اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپنی ساتھ نسلے بھی وہ اس کام میں لگا دے سب کو ایک ہو جائے کبھی قیامت تک ایسا نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمیں ایک ہونا نہیں چاہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرے نبی نے فرما دیا وہ ایک پتھر پی لکیر سے بھی زیادہ سختے ممکن ہے کہ پتھر کے لگے یہ مٹ جائے لیکن نبی کا فرمان کبھی نہیں مٹ سکتا تو اب آپ خود سوچیں کہ جو شخص یہ کہے کہ سب ایک ہو جائیں حضور پاک نے فرمایا کہ بہتر ہی بنیں گے تو وہ شخص کو کیا کرنا چاہیے اس پر غور کرنا چاہیے اور رہا کلمے کی بنیاد پر ایک ہونا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح دین صحیح مذہب صحیح راستے پر بندہ آ جائے ایک ہو جائے تب تو صحیح ہے کہ اسلام میں ایک ہو کوئی اسلام میں آ کر بھی آدھا گڑھ آدھا گوبر کرے تو کیویک ہو جائے گا نہیں اس کا ایک دوسرا جواب آسان زبان میں سمجھئے کہ اللہ رسول اس کے تمام حکامات پر ہم لوگ ایمان لائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہو گئے اب سبھی لوگ مسلمان ہونے کے بعد کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت علی خدا ہے ماذ اللہ کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کا علم سماز اللہ سماز اللہ ماذ اللہ جانور کی برابر ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو اب ایک ہونے کی دعوت کس کو دی جائے گی ان کو جو کہ آلریڈی اس پات پر موجود ہیں آلریڈی ایک ہیں یا پھر ان کو جو اس سے باہر گئے اگر آپ کہتے ہو کہ سب کو ایک ہو جانا چاہیے تو میں کہتا ہوں استقبال ہے ویلکم ہے آپ لوگوں کا بلکل ہونا چاہیے کس کو جس نے حضرت علی کو خدا مانا ہے توبہ کرے واپس آئے ایک ہو جائیں گے جس نے نبی کی توہین کی ہے توبہ کرے واپس آئے ایک ہو جائیں گے جس نے اپنی کتابوں میں کفری یا جملے لکھے ہیں حضور پاک کے بارے میں توبہ کرے ان سے رجوع کرے ایک ہو جائے ایک ہونے میں تو کوئی براہ نہیں ہے اصل میں ایک تو ان کو ہونا ہے کہ جو راستے سے ایک راستے سے نکلے اب اگر کوئی شخص یہ بول رہا ہے کہ میں نبی ہوں تو کیا آپ اس کو حالہ کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے سب کام کر رہا ہے لیکن وہ حضور پاک کو آخری نبی ماننے کے باوجود بھی خود بھی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں تو کیا ایسے شخص کے نکاح میں ایک ہو جانے والے لوگ اپنی بیٹی دے دیں گے اگر دے دیں گے تو پھر وہی اس بات کو بڑھ چڑھ کر کہتے ہوئے اچھے لگتے کہ ہم تو بھائی چارہ چاہتے ہم ایک ہو جائے منزل سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی شادی کادیانی کے اگر کیوں نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے نماز نہیں کادیانی پہ روزہ نہیں کادیانی پہ کلمہ نہیں پڑھتا کادیانی وہی کلمہ پڑھ رہا ہے جس کی بنیاد پر آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ ایک ہونا چاہیے سیم کلمہ کادیانی کا لیکن آپ اپنی بہن بیٹی اس کے نکاح میں نہیں دے سکتے کیونکہ آپ دوگلے ہو کیونکہ آپ عوام میں کچھ اور کہتے ہو اور حقیقت حال کچھ اور ہے آپ خود جانتے ہو کہ آپ کادیانی کے نکاح میں بیٹی نہیں دے سکتے اور کادیانی کو کافر جانوں گے اور یہ خطاب میرا ان عالم دین اس مفتیان اکرام یا ان علمان اکرام سے ہو جو بددین اور بدمذہب کے ہیں اور عوام کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ سب ایک ہو جائے کلمہ کی بنیاد پر کسی کو کافر نہ کرے ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ جتنے یوٹیوب پر یہ علامہ فہامہ بنے بیٹے ہیں منافقین کی اولاد جو ہیں ابلیس کا کام کو آگے بڑھانے والے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سب کلمہ ہی کی بنیاد ہے کادیانی کا کلمہ وہی ہے شیعہ کا کلمہ وہی ہے آپ اپنے گھر کی بیٹی شیعہ کادیانی کو دیں اعلانیہ دیں نکاح کریں اس کے بعد عوام کو بتائیں کہ ہمیں ایک ہونے کا میسیج دے رہے ہیں ہم نے کادیانیت کو اپنی بیٹی دے کے ایک کرنے کی کوشش کیا آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ دوگلے ہو اور ایسے منافقوں کے بارے میں بھی قرآن نے بیان کیا اور تمہارا حال وہی ہے جیسے یہودی نصرانوں کا ہوتا تھا آدھی آیت کو چھپانا آدھی کو بتانا خود جب آپ کی بیٹی کے نکاح کا مسئلہ آئے گا تو آپ کیا ڈھونڈ ہوگے کلمے کی بنیاد نہیں آپ اپنے مسئلہ کا ڈھونڈ ہوگے دیوبندی ہو تو دیوبندی ڈھونڈ ہوگے وہاں بھی ہو تو وہاں بھی ڈھونڈ ہوگے لیکن عوام میں آوگے تو منافقت دکھا ہوگے کہ سب ایک ہو جاؤ سب کلمہ پڑھو کادیانی کو بیٹی دیتے وقت کیوں آپ لوگوں کو موت آتی ہے کیوں کادیانوں کو آپ قبول نہیں رہے ایک ہو جانے والوں کی بات کر رہوں میں کیوں شیعہوں کو جو حضرت علی کو خدا مانتے ان کو کیوں آپ کافر کہتے ہو دوسری بات یہ کہ آپ جو لوگ اسٹیج پر بیان کرتے ہو ایسا علماء یا راجنیتی والے راجنیتی والے تو خیر مصنف نہیں ہوتے لیکن جو علماء اکرام کہ سب ایک ہو جاؤ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیئے فرقہ پرستی آپ کے بزرگوں کی کتاب میں فرقہ پرستی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اگر میں ان کو نہ دکھا پاؤں نہ ثابت کر پاؤں آپ بیچ چوراہے پہ میری برات جوتوں کے ساتھ نکال سکتے ہوئی ہیں میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں چاہاں وہ دیوبند کا بندہ ہو چاہاں وہ اہل حدیث کا بندہ ہو یہ کیمرے پر اس طریقے کے چینل چلانے والے جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ ایک ہو جائیں اور سب کو مسلمان نہ جاننا لکھا ہے میں آپ کو دیوبند کے فتوے دکھا سکتا ہوں جہاں پہ وہابی کے پیچھے نماز کا انکار کیا گیا کیوں انکار کیا گیا آپ تو سب کو ایک سمجھنے والے ہو تو آپ کو چاہیے تھا کہ کوئی وہابی دیوبندی نہیں ہوتا سب کے پیچھے نماز پڑھو کادیانی کے پیچھے نماز کا انکار کیا گیا کادیانی کو کافر کہا گیا دیوبند کے فتوے میں آپ کو ستے کی باتیں نہیں جانتی وہ تو اس لیے یہ تنی گہرائی بتاتے بھی نہیں کیونکہ ان سے پوچھو تو یہ خدم کر جائیں گے کہ نہیں کلمے کا مطلب یہ ہوتا نبی کو بھی تو آخری مانے گا جو نہیں مانے گا تو کافر ہے ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ آپ عوام کو پوری بات بتاؤ آدھی بات بتائی کہ کلمے کی بنیاد پر یہ گو جاؤ تو ان کے جو ہے نیگٹی پوائنٹ بھی بتاؤ کہ کلمے کی بنیاد پر ایک تب ہوں گے جب رسول کی بات کو حق جانے ان کے علاوہ کوئی رسول نہ جانے کوئی خدا حضرت علی کو جانے ایک نہیں ہو سکتا لاکھ کلمہ پڑے یہ چیز بتانی چاہیے اسی طرح حضور علیہ السلام کا غستاق مسلمان نہیں ہو سکتا لاکھ کلمہ پڑے اسی طرح آیت کا کسی بھی آیت کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا لاکھ کلمہ پڑے قرآن پاک پر کامل ایمان نہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا لاکھ کلمہ پڑے اب کوئی شخص بولتا ہے جی اللہ رسول پر ایمان بھی ہے میرا سب کچھ لے گی نہیں قرآن اصلی نہیں ہے یہ تو چالیس پار ہو کا تھا یہ تو پہتیس پار ہوگا تھا یہ تو حضرت علی پہ اترنا تھا یہ تو حضرت جبرائیل سے بھول ہوئی ہے تو کیا ایسی باتیں کرنے والا کہ جو اس کلمے کی بیسک بنیاد ہیں اندر کی ان کو ایمان تو ایک طریقے سے کھوکلی ہونا تو کیا مسلمان ہو رہا ہے تو اس قسم کی باتیں اکثر ایسی لوگ کرتے ہیں کہ جو ایسا کرتے ہیں اب کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ بات تر فرکے ہوں گے تو آپ ظاہر ہے آپ کو کس پہ ماننا ہے کسی نیتہ کی بات کو ماننا ہے کسی مولوی کی بات کو ماننا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے اس کے حبیب کی بات کو ماننا ہے اب اس سٹیج پہ چڑھ گئے کہ سب کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ تو ہو سکتا ہے وہ ابلیس کا کام آگے بڑھانے آیا ہوگا وہ بندہ ہمارا اس چیز پہ ایمان نہیں ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول کی تمام باتوں پر ہے اور وہ ایمان یہ ہے کہ بہر ہی ہوں گے وہ ایمان یہ ہے کہ اللہ رسول کا غستاک مسلمان نہیں ہو سکتا اب دوسری بات یہ ہے کہ وہابی قسم کا جو فرقہ ہے وہ تمام جو ہے انڈائریکٹلی ولیوں کو کافر کہتا ہے اب ہم مجھے بتائیں ایسی قسم کی باتیں کرنے والے جو کہتے ہیں سب ایک ہو جائیں اگر کوئی شخص خواجہ غریب نماز کو سنبا ماذا اللہ ماذا اللہ کہ وہ شخص جو ہے کافر کہے تو کیا آپ اس کو مسلمان جانو گے کیا ایسا کسی صحیح مسلمان وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی کو کافر کہہ رہا ہے تو کیا کفر اس کی طرف نہیں لوٹے گا اس لئے علماء نے فرمایا کہ جو ہے وہابی کو کیوں کافر فرمایا گیا اس کی وجہ یہ ہے لیکن بنیاد چھوڑ کر اوپر کی چیزوں سے لوگوں کو بے وقوب بنانا کہ جی سب کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ اس کو کافر کہتے ہیں یہ اس کو کافر کہتے ہیں ایسے قسم کے چینل ہیں میں جانتا ہوں لیکن ان کو یہ کہ ان کے گندے نام اپنی زمان سے میں لینا نہیں چاہتا کلمہ فرقہ پرستی کی باتیں نہیں ان کے خود کے باپ دادا فرقہ پرستی کی باتیں کر کے گئے جس کا ثبوت میں نے اپنی ایک ویڈیو میں دیا ہے جس کو یہ ویڈیو دیکھنی ہو وہ سرچ کریں سکندر وارسی about بریلوی فتنہ آپ یوٹیوب پہ یہ ڈالیں سکندر وارسی about بریلوی فتنہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی فرقہ پرستی اور اس طریقے کے تعلق سے آپ کو مکمل انشاءاللہ تعالی جواب ملے گا اس ویڈیو کے اندر تو اب یہ ہے کہ ان کے بڑے بھی اس قسم کی باتیں کر کے گئے ہیں اب اگر کوئی شخص حضور پاک کی قول کو آخری نہیں مان رہا اور ان کے آگے خود ماذا اللہ ٹھیک دار بننے کوشش کرتا تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے کہا کہ سبھی لوگوں کو اندر کا علم نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کے لئے ظاہر ہے کہ وہ ایک تو علم سے خالی ہوں کوئی چیز نہیں معلوم کہ خالی کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا اب جن لوگوں کو یہ درد ہے کہ ہمیں ایک اجھنا چاہیے تو ہمیں بھی یہ درد ہے کہ سب کو ایک ہونا چاہیے لیکن ایک ایک راستے پر اس کو لائے جائے گا کہ جو راستے سے باہر نکل گیا تو آپ کو اگر ایک کرنا ہے تو آپ کا موسٹ ویلکم ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے حضرت علی کو خدا بانا رکھا ان سے توبہ کرا کہ اسلام میں لے آؤ ایک ہونے میں کوئی دوری نہیں یعنی راستے بھی نزدیک ہو جائیں گے اور ایک بھی ہو جائے گے جنہوں نے حضور پاک کی توہین کی ہے ان لوگوں کو آپ توبہ کرا کے ایک لے آؤ تو ایک ہونا تو وہاں ہے جو ایک سے نکل کے گئے ہیں سنیت سے نکل کے تم نے فرقے بنائے ہیں تو ان فرقے والوں سے کہو کہ اپنے باطل فرقوں کو باطل خیالات کو باطل عقائد کو باطل نظریات کو ختم کر کے واپس آئیں کہ ایک ہو جائیں گے کیا دوری ہے یہاں سے نکل کے لوگ جا رہے ہیں جو اپنے من کی تشریح کرتے ہیں جو اپنی عقل سے قرآن حدیث کو سمجھتے ہوئے ہوتے ہیں اب اگر کوئی خواجہ غریب نماز کو محاذ اللہ کافر کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ شخص ایک مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے تو کیا وہ شخص ایک ہونے لائک ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سب ایک ہو جاؤ اگر وہی سٹیج پہ ایک بندہ آئے اور تیرے باپ کو کافر بولے یعنی ایسا جو کہنے والے وہ بھرے اور وہ آ کے تمہیں اندہ سپورٹ بولے اسٹیج پہ آگے کہ تیرا باپ کافر ہے تیرا باپ غیر مسلم ہے تو کیا اس سے ایک ہو سکتے ہو تم اگر نہیں ہو سکتے تو کیا اپنے باپ کی عزت تمہاری حضور پاک کی عزت سے زیادہ ہے یعنی تمہارا جو معاملہ ذاتی ہے کہ نبی پاک کی کلام سے ان کی توہین سے زیادہ ہے سمجھتے ہوں گے زیادہ تب ہی تو تمہیں باپ کی بات کا برا لگ جاتا ہے اور حضور پہ لکھی گئی غلط باتوں کا برا نہیں لگتا وہاں آپ کہتے ہو کہ ایک ہو جاؤ جو جو باتیں کفر کی بد مذہب کی کتابوں میں ہیں آپ ان باتوں کو اپنے والد کے ساتھ جوڑ کے امیجینیشن کریں پھر آپ مجھے بتائیں کہ واقعی ایک ہونا چاہیے تو یہ آدھی ادھوری باتیں عوام کو پتا ہوتی ہیں کہ بھئی اس کو کافر یہ تھا یہ اس کو کافر یہ اس کو کافر کافر حسن نہیں ہے آپ حقیقت کو جانے جاننے کی کوشش کریں سنی علماء کے پاس جائیں اس قسم کی جو ہے نا سنی علماء کی باتیں سنیں کہ جی کیا بنیاد ہے آپ وہابی کو کافر بولتے ہو کیا بنیاد ہے آپ شہاہ کو کافر بولتے ہو تو انشاءاللہ وہ آپ کو اس کی بنیاد بتائیں گے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے اس کو کافر بولا جاتا ہے اس کے بعد آپ فیصلہ کرنا ایکزامپل میں نے اس ویڈیو میں میں سمجھتا ہوں بہت لمبی ہو جائے گی لیکن تفصیل سے میں نے جو ہے وہ سمجھا دیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو ہے بولا جاتا ہے ان کو کافر تو آپ خود سمجھ جائیں گے جب آپ کو وہ بتائیں گے کہ جی نبی کے بعد نیا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو ہم آپ سے پوچھیں گے آپ پھر اس کو مسلمان جان لوگے آپ تو کلمے باپ کا ایمان ہے تو ایمان کس بات کا نام ہے اسی بات کا نام ہے کہ نبی کو آخری نبی جو ہے وہ جاننا ہے تو یہی سب باتیں ہوتی ہیں کہ اب وہابی کو اگر مسلمان نہیں سمجھا جاتا کیوں نہیں سمجھا جاتا کیونکہ وہ انڈائریکٹلی تمام ولیوں کو کافر سمجھتا ہے کیسے سمجھتا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ تقلید کرتے ہیں کسی کو اپنے امام مانتے ہیں تقلید کرنے والے جو ہے وہ شرک کرتے ہیں مشریق ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا جیسا کہ ہمارا علماء کہتے ہیں کہ اب جو تقلید کرتا ہے وہ کافر ہے باکول وہابی تو آپ خود سوچیں جتنے اللہ تبارک وطالعہ کے نیک بندے اور ولی غزرے ہیں وہ سارے اماموں کی تقلید کرتے ہوئے آئے ہیں ہمارے علماء ایک جملہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ولی غیر مقلد نہیں ہو سکتا غیر مقلد یعنی جو تقلید نہ کرتا نہیں ہو سکتا اس کی چھوٹی سی تشریح یہ ہے کہ ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہابیزم کے اندر کوئی ولی نہیں ہو سکتا حالانکہ اگر میں جملہ یہ کہنا چاہوں تو میں اس کو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ ولی جو ہے وہ بینہ تقلید کے بھی ہو سکتا ہے لیکن مجتہید ہو سکتا ہے یعنی صرف اور صرف مجتہید بینہ تقلید کے ولی بن سکتا ہے اس کے سوا کوئی بینہ تقلید کے ولی نہیں بن سکتا اس جملے کی ایسا تشریح سمجھ لیں کیونکہ مثال کے طور پر جو مجتہید ہیں وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے لیکن وہ پھر بھی ولی بلکہ بہت زبردست ولی ہوتے ہیں ولیوں کے بھی سردار ہوتے ہیں ولیوں کے لیے سکھانے والے ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں اب کوئی انڈائرکلی سارے ولیوں کو تو کافر مان رہا ہے اور آپ کے سامنے جی سیدھا آکے بن رہا ہے جی کلمہ میرے پاس تراوی میرے پاس نماز میرے پاس تراوی بھی کم ہے آٹھ ہیں بیس بھی نہیں ہے اور بھی تراوی ایک ایک تین نہیں ہے وہاں بھی تھوڑی شوٹ ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں میرے پاس ہیں میں مسلمان ہوں تو اصل کیا ہے آپ کو اوپر کی سمندر کی سطح دکھا دی کہ جی کلمہ روزہ نماز ہاتھ میں تزوی ٹوپی داڑی اور لباس مسلمان ہو گیا آپ اس سے پوچھو کیا جو لوگ تقلید کرتے ہیں مسلمان جانتے ہیں وہ بلگا نہیں وہ تو کافر ہے تو جو مسلمان کو کافر بتا رہا ہو آپ اس کو کیسے مسلمان جان دو گے اسی طرح آپ کو قادیانی ملے گا وہ بھی بظاہر وہی کلمہ ٹوپی نماز روزہ پھر وہ کہے گا جی وہ ہم اپنے مرزا غلام قادیانی کو نبی ماندے تو آپ کے کول کے حساب سے کیا وہ نبی ہو جائے گا تو سارا کھلاسہ کلمہ یہ ہے کہ فقط کلمہ کی بنیاد پر سب کو ایک کرنا اگر کرنا چاہتے ہو تو یہ اچھی بات ہے قائدہ وہی ہوگا کہ باطل کو توبہ کرا کے لانا پڑے گا ایک ہو جائیں گے جو آلریڈی حق پر ہے اور وہ باطل کو باطل کہہ رہے ہیں تو ان سے یہ کہنا کہ آپ انہیں باطل مت کہو تو اس کا مطلب آپ جو ہو وہ جھوٹے انسان ہو آپ اپنی بات کو حق ثابت نہیں کر سکتے اور ہمارا ایمان کسی راجنیتہ پر نہیں ہے ہمارا ایمان حضور پاک کے کول فیلور ہے وہ کیا کول فیل ہے کہ ایمان ہے قال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی کہ حضور نے فرمایا بہتر ہوں گے تو بہتر ہوں گے آپ لگا دو سارا وقت ساری نسلے اپنی ذاتی مفاد کے لیے ایک کرنے کے لیے انشاءاللہ نہیں کر پاؤ گے ایک کرنا ہے تو باطل کو توبہ کرا کہ کرانا پڑے گا نہ کی حق والوں کو سمجھا رہا تو جو ہمارے سنی علماء سنی مفتیان اکرام تحریری تقریری اشارتا کیسے بھی اگر وہ بدمذب کا رد کرتے ہیں انہیں کافر بولتے ہیں تو الحمدللہ ان کے پاس ایک سالیڈ پروف ہوتا ہے پاورفل بات ہوتی اس لئے کافر بولتے ہیں بولنا چاہیے اگر کوئی شخص ظاہر سی بات ہے کہ نبی کو نائبی نہیں مانے تو کیا اس کو اپنا باپ بولوگے کافر نہیں بولوگے تو کیا بولوگے کیا اس کو اپنا دولہ بھائی بولوگے کادیانی کو کیا حضرت علی کو خدا بنانے والے کو اپنا دولہ بھائی بولوگے اپنا باپ بولوگے دادہ بولوگے کیا بولوگے جاہر سی بات ہوں مسلمان نہیں ہوگا باقی ٹھیک ہے انسان انسان ہے ہمیں کوئی اس سے مطلب نہیں ہے سب کی اپنی اپنی مرضی ہے جو جس مسئلہ کو جس مذہب کو اپنا نہ چاہے وہ اپنا سکتا ہے لیکن ایسی فرقہ پرستی والے چینلوں سے سافدھان رہنے چاہیے اور ایسی باتیں نصیت میں اچھی لگے آپ کسی کیا کہتے ہیں پندیت کے موہ سے بھی آپ سن لوگے وہ بھی یہی اچھی چیزیں کومن جنرلیسی چیزیں بتا دیں گے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے جھ اسلام نے ٹکاوا جھوٹ نہ بولو چوری مت کرو یہ اسلام نے ٹکاوا اسلام ٹکا ہے حضور پاک کو حق جاننے پہ اسلام ٹکا ہے اللہ تعالی کی توحید پہ اسلام ٹکا ہے اگر کوئی ان کی شان میں گستا کی کرے گا مسلمان نہیں ہوگا باقی یہ سب باتیں جو ہے نا یہ بھی آسانی سے سننے کے لئے مل جائیں گی کہ انسانیت کا کیا پیغام ہے اچھا بولو میٹھا بولو چوری مت کرو جھوٹ مت بولو اماندار بنو نماز پڑھو یہ کرو وہ کرو یہ سب باتیں مل جائیں گی لیک لیکن جو بنیاد کمزور ہے پھر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا تو میں سمجھتا ہوں کافی لمبی یہ ویڈیو ہو گئی آپ لوگوں نے کافی وقت دیا سا سننے کے لئے لیکن ضروری تھا اس قسم کے سوال بہت سارے آتے ہیں بار بار لوگ یہ چیز معلوم کرتے ہیں جی لوگ ایسا بولتے ہیں ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ تو یہ ان کو جواب ہے آپ کبھی بھی یہ ساری باتوں کو ریمائنڈ کر لو یاد کر لو یہ ایک ہونے آنے والے سے سوال پوچھنا کہ کلمک بنیاد پر ایک تو کادیانی سے کب ا بیٹی کی شادی کر رہے ہو شیعہوں سے کب اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہو علماء سے بھی پوچھنا کہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پھر کا پرستی چھوڑ دا آپ ان سے پوچھو کہ بیٹی کا نکاح کرتے وقت کیا تلاشا تھا پھر کا تلاشا تھا اپنا یا نہیں یا کسی کو بھی کلمہ دیکھا دے دیتی نہیں دیتی لیکن آپ کے ساتھ دوگلہ پنے منافق ہو اس لئے سنی مسلمانوں کو جو ہے وہ ہوشکین آخون لینے چاہیے اس قسم کے لوگوں سے اس قسم کے چینلوں سے بلکل بچنا چاہیے حق اہل سنت و جماعت ہے وہی جو اللہ رسول کے صحابہوں کے راستے پر چلتا ہے بزرگانے دین پر اب اس کے علاوہ جو باہر گیا اسے لانے کی ضرورت تھے اسلام تو اب بھی ایک ہی ہے اس کا نام وہی ہے دین اسلام ہے مذہب وہی ہے اہل سنت کا اب چاہے وہ سنی ہنفی ہو شافی ہو یا مالی کی ہو لیکن ہیں وہ سب اہل سنت چاروں ان سے باہر جانے والا بیدتی ہے جنہوں نے چاروں مسئلہ چھوڑ دیے وہ بیدتی ہے اور بیدتی مسلمان کا بھائی نہیں ہو س بیدتی جہنم کا کتہ ہے یہ بات میں نے نہیں کی حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے اگر آپ کو لگتا ہے ماذا اللہ غلط فرمائی تو آپ کا ایمان آپ کے ساتھ مجھے تو لگتا ہے جو حضور نے فرمایا وہ حق ہے مسلمان ایمان رکھے گا نبی کی بات پہ نہ کی راجنیتی والے کے بات پہ تو ایک جانے والی بات بالکل جھوٹے کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوا جا سکتا ہاں جب ہوا جا سکتا ہے کہ کلمے کے سارے حکام کو مکمل کرے کلمے کے حکام نبی کی تعظیم اول ہے اس کے بعد ساری باتیں اور علماء نے کسی قرد کیا کافر کا تو الحمدللہ پورے قائد قانون ضابطے کے ساتھ جو لوگ ایسے معاملے میں علماء کے خلاف ہیں وہ جاہل آزم ہیں جاہل ہند ہیں ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے حق کے دھونا بھی نہیں آتا اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جیسے سب کو ایک کر سکتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا ایسا بندے کا کول بلکل ایسا ہی ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اب 20 سال بعد واپت جانا چاہتا ہوں تو کیا واپت چلا جائے گا نہیں جا سکتا تو ویسے ہی ناممکن ہے سب کو ایک کرنا جو نبی کی توہین کرے گا ایک نہیں ہو سکتا تو اگر کوئی شکریہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سب کو ایک کرنا چاہیے میں بھائی چارے کا پیغام دے رہا ہوں سب کل میں پڑھنے والے مومین ہیں تو اب اس سے پوچھ کے دیکھنا ہے کہ جب تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا آج اگر واپت جانے کی بات کرے گا تو چلا جائے گا اگر جا کے دکھا سکتا ہے تو ہم مان سکتے ہیں کہ سب ایک ہو سکتے ہیں اگر تیرا جانتے ہیں تو ہمارا ماننا بھی تے ہیں کہ ہم مان لیں گے تو ایک کر دے گا اگر تو نہیں جا سکتا تو ویسے ہی ناممکن ہے کہ کوئی گھڑ گوبر کو ایک کرنے کی کوشش کرے جھونٹوں کو سچوں کو ایک کرنے کی کوشش کرے جہنمیوں کو جنتیوں کو ایک کرنے کی کوشش کرے مسلمانوں کو اور مشرقین کو ایک کرنے کی کوشش کرے اور حضور اللہ السلام کے چاہنے والوں کو اور ان کے غستاخوں کو ایک کرنے کی کوشش کرے تو ایسا بندے سے پریز کرو ایسا چین سننے سے پریز کرو